بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے نام کے ساتھ علی فارہ ہے تو پھر آپ کو وہ حرف لیں اور اگر تین سو چار سو سو دو سو ہزار تک ہوتے ہیں یا نو سو تک ہوتے ہیں تو اگر ان میں سے تیارہ تو صرف نو لیں گے آپ دو زیرو کا لفظ نہیں لیں گے کیونکہ پھر آپ ان کو ملانے اور جتنی حروب بنیں گے وہی آپ کے نام کی عداد ہوں گے ان کو کہتے ہیں نام کی عداد کرنا اور اگر آپ کو کبھی کہا جائے کہ اپنی والدہ کی نام کی عداد تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نام کی عداد اپنی والدہ کی نام کی عداد دنوں کو لکھ لیں ان کو جمع کرنے تو جو عداد بنیں گے وہ آپ کی والدہ کی ماما کے اور آپ کی نام کی عداد ہو جائیں گے یہ میرے سے کسی نے سمجھ کیا تھا اس کا یہ جواں ہے آج جو میں آپ کو سورہ بتانے جا رہی ہوں اس سورہ کی بہت اللہ بات نے اس پر رحمت اور کرم نوازی کی ہے یعنی ایک ایسی سورہ ہے جو بہت بلند ہے وہ بہت حالا ہے بہت بہت تصحیروں کی عمل میں بھی بہت زیادہ اپنا نام ہے سورہ مبارک کا سورہ قریش لیل ایلاف قریش سے شروع ہوتی ہے ٹھیک تو اگر آپ نے اس کو یاد نہیں ہے تو اچھے طریقے سے یاد کریں سورہ قریش کو اروج امہ پیر نو چندی پیر کے دن آپ نے بار نماز عشاء اپنے نام کی عداد کی مطابق جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے نام کی عداد کے بارے میں سمجھایا ہے تو اگر اتنا نام کی عداد کے میں عداد جو ہے بہت زیادہ ہے تو کم از کم اکتالیس مرتبہ ضرور پڑھیں کیا اکتالیس مرتبہ پلاثر پڑھیں پھر سات مرتبہ تصحیر اعمل پڑھیں تو انشاءاللہ مقبلین کی حاضر ہوگی جن کا نام خوائیل ہے خیو خوائیل یہ مقبلین بہت بڑے موقع ہیں ان کے بہت سارے پیچھے ان کے ماں تحت خادم ہیں ٹھیک ہے اور بہت رحم دل اور بہت اچھے مقبلین ہیں وہ ذرا بھی جلالی نہیں ہیں بنکہ بہت نایاب بہت آستری یعنی گرم جلالی ہوتا ہے اور بہت متاکہ ٹھڑنے مجاز کے یہ مقبل ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور بہت جلدی حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جب یہ مقبلین حاضر ہو عدد سے سلام کریں ان سے رکنے نہ نہ کہیں بلکہ جب آپ کو کوئی کام ہو تب بلائیں ورنہ نہ ملائیں جب آپ ان کو تسخیر کر لیتے ہیں تو بلانے کا دل کا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اکتالیس مرتبہ جو ہیں سورہ پڑھیں گے تو اس کے بعد جو تسخیر کا ملہ ہے سات مرتبہ جو آپ پڑھتے تھے وہ ہی آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اکسنتو علیکم خوائیم اکسنتو علیکم خاصرشو بحقی بخورمت سورہ الوحہ الاجر السات ٹھیک ہے یہ میرے سکرین پر بھی چلا دے یہاں سے بہت سانی ہے آپ اتہار سکتے ہیں اگر میری دعاق کی سمجھ نہیں آتی تو بہت زیادہ معذرت کہ میری خود بھی تو بہت ٹھیک نہیں رہتی جس طرح آپ کو میں عمل بتاتی ہوں میں خود بھی کرتی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے بھی میں پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں تب تک کوئی ایسا ملاک کو نہ بتاؤں جب تک اس کو خود نہ ہم نے کیا ہو یا کسی میرا کیا ہو تب تک ایسا ملاک کے ساتھ نہیں اپشہر کیا جاتا ٹھیک ہے اور اپنی مہن کو بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے بھی آپ کی دعاوں کی بہت زرورتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو غیبی دعائیں ہوتی ہیں بہت جلدی لگ جاتی ہیں جیسے میں آپ کیلئے دعا کرتی ہوں غیب سے جتنے بھی میں جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں میں اسے کیا کہ دعا کرتی ہوں جتنے بھی میرے سسکرائبر ہیں اللہ پاک ان کو صدا سلام اگر رکھیں ان کے گھر میں کبھی کوئی پریشانی دکھ تک بھی اتنا آئے ٹھیک ہے اچھا آپ نے کاغذ کی پریز ازائمت کو سکنین سے اتار لیں بلکہ سیم ویسے لگ لیں دیکھیں اگر آپ کو عزائمت سمجھ نہیں دی آتی نا آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتانا ہے میرے پوری کوشش ہوگی اچھی جو کوالٹی میں ویڈیو ہے اس میں بنائی جائیں ٹھیک ہے میرے پوری کوشش ہوگی تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آ جائیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو پھر بھی نظر نہیں آتا تو مجھے بتائی آگا پھر میں آپ کو ڈسکرپشن میں جو ان کی تصویروں کے جو تاویزات اور حضائمت ہے تو اس کے میں تصویریں بھی ساتھ میں پوسٹ کر دوں گی وہاں سے جہاں جو لنک کو پلک کریں گے تو بہت سانیات تک پہن جائیں گی اور اگر بات سمجھ نہیں آتی تو جگہ رہا کمس سے بہت سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ایمیل سے وہاں سے بھی پوچھتے ہیں اگر سام ایک اول میں سے آپ لوگوں سے بات کرنی تھی کہ میکردین چار جو فیملیز ہیں انہوں سے جو وہ سن رہی ہوں گے ان سے بزارش ہیں کہ کورس سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ کر دیا گیا ہے اس چیز کے بارے میں آپ دوبارہ سے بہت بہت محبت اچھیں نمبر دو اگر آپ نے آپ اس چیز میں مکمل طریقے سے یعنی سنسیر ہیں تو پھر آپ سروح مجھ سے جس کائپ آئی ڈی لے سکتے ہیں کیونکہ اس طرح اتنا عام نہیں کر سکتے ہم نمبر دو اب دھائی لوگوں سے بزارش آئے کہ ہم آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں سکھا سکتے ہیں کیونکہ جو میری مدرسے کی ٹیچرز ہیں وہ بھی نہیں آپ کو سکھا سکتے ہیں کیونکہ وہ سب کار میں ہیں ٹھیک ہے تو آن لائن قرآن پڑھایا جاتا ہے آن لائن تصفیر ٹھیک ہے آن لائن جو ہے ہیپس کرویا جاتا ہے تجوید کروائی جاتی ہے تفسیر کروائی جاتی ہے اور جو علمی امیلیات یہ بھی کروائی جاتا ہے یہ دوبارہ اس نے بتایا ہے کہ مجھے مدھوٹی لگو چاہ جاتا ہے کہ میں کورس میں کیا کیا سکھایا جائے گا تو آپ کو کورس میں یہ سب سکھایا جائے گا اور وہی بات پہی بہند آئی ہیں ان نے مجھے کہا کہ آپ اپنے مدرسے کا پتہ بتائیں تو مدرسہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ تو نہیں آ سکتے ٹھیک ہے تو ان کے لئے بھی یہ کورس ہے اگر اتنی بہت سے بہت سے باہر سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پہانا چاہتے ہیں تو آپ باہر سے کنٹرل سے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی نہیں بیٹ سکتے ٹھیک ہے اس چیز سے بھی معذب ہے آن لائن اس لئے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں تک آپ تو تعلیم دی جا سکے آپ کو کورس سے سمجھائے جا سکے کروایا جا سکے اجازت بھی اپنا خیام لکھئے گا کوئی بات نہیں سمجھتا آتی تو خوزار مرتبہ پوچھیں انشاءاللہ ضرور جواب دیا جائے گا اکسی بہت نہ ساز ہونے کی وجہ سے یا مدرسے میں فارق نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں ویڈیو میں بھی اور آپ کو جواب دینے بھی اس کے لئے بہت تہہ دیل سے معافی مانگتے ہیں اجازت بھی اپنا خیام لکھیں اللہ حافظ اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ضروریت کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے میں کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے ضروریت کچھ رقم سبکہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچندی جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو نوچندی جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچندی جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو ایک سی طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کی پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نوچندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پان دن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو واضح کرنے کے لئے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی پرحیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ کو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جلالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرشی گئی ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوز کر دیا گئے ہیں ایسے بھی سکرین پر چلا دیا گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت بچلی انڈا دودھ دہی لسن پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت انڈا بچلی دودھ دہی لسن پیاز اور سیرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سرکے بار پتھوانا موزے غیرہ بستر پر کسی غیرتی خونا جانور کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم پر چھونا دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک پانی ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک آدھا سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے پتھوانی سبزی ہیں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاٹھے کی روٹی یا اپنی زیتون کے دل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پہیز کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عامل کے یقین طرح ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے رجل کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے رجل کی دعا رجالِ غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ تیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کوئی دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجل کی دعا ویڈا بھی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیت الکرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کیلئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کے دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی دعات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کانے بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں بھائی کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں گناہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھونا ہوگا واضح رہے سگریٹ پان ساریہ کتھکا ہیرون چرس افیون شراغ ہر قسم کی کورڈن ساریٹن آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سیگریٹ ویرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تین مہینے گفت اس چیز سے پریس کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنے چاہتے ہیں تو نقصان کی حق آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت دیں اپنا اقزان رکھئے گا آئیے آپ عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چنلل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ